لیجے یہ رام کے نام کے بھی ہیں رام کے کام کے بھی ہیں افلے رام کے نام پر ووٹ کیوں نہ مانگے بتائیے ابھی شیخ جی دیکھیں پربو شری رام سبھی کے ہیں کوئی یہ کہے کہ میرے ہیں یا میرے زیادہ ہیں تو اس سے بلکل سکت اعتراض ہے مجھ کو پربو شری رام جتنے میرے ہیں اتتے کبھی میں کہہ سکتا ہوں ان کے نہیں ہو سکتے یا ان کے کسی اور کے نہیں ہو سکتے یہی باتیں میرے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تو بھگوان شری رام کے نام پہ بھگوان شری پرشورام کے نام پہ پرہوشری کرشنے کے نام پہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بھیدباؤ ہوئے کوئی چرچہ ہے بھگوان وشنو کے اوتار ہیں اور نشت روپ سے جس طریقے سے یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے بھگوان پرشورام کا اپمان کیا یہ بات سچ ہے آج میں نہیں کہہ رہا پورا اتر پردیش کہہ رہا ہے اس کا میں آپ کو دہرن دیتا ہوں آج آپ کھڑے ہیں میرے ساتھ آپ ان سے پوچھ لیجئے یہ بھگوان پرشورام کو بھگوان مانتے ہیں کی نہیں مانتے بھگوان شری وشنو کے چھٹے اوتار مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں معنی سانسے جواب دے دیں تو میں آگے بات کو ہوں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ہم بھگوان پرشورام کو بھگوان ہی مانتے ہیں ان کو مہاپوروس نہیں مانتے ہیں وہ بھگوان ہیں میں نے عزاب نہیں لگایا اب دیکھیں سب لوگ سامنے بیٹھے ہوئے جنتہ بھی سن رہی ہے مہا پروش نہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں میں نے تو مہا پروش کی بات کہی نہیں آپ نے ہندی میں کہا وہ سنی ہوگی چوڑ کی داڑھی میں تنکا میں نے کہا ہی نہیں مہا پروش کی بات یہ مہا پروش کا کلیریفیکیشن کیوں دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لئے دے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار نے جس دن سو اتر پردیش میں آئی ہے انہوں نے آدیش کیا ان کے مکھونتری نے اور اس میں لکھ دیا کہ یہ ان کو یہ بھگوان نہیں تھے مہا پروش کی کیٹیگری میں تھے اس لئے جنتی کی چھٹی ختم کی جاتی ان کو پتا تھا میں کیا کہنے جا رہا ہوں اس لئے اس کی بھئی چوری پکڑی گئی پورا اتر پیش پوچھ رہا ہے تو کہیں نے کہیں انہوں نے اس کا پہلی جواب دے دیا میں نے بات کہیں ہی نہیں لیکن انہوں نے جواب دے دیا تو میں آج پورے دیش کے سامنے انڈیا ٹی وی کے مادنے سے دھنیواد دیتا ہوں کہ بھاتیندہ پارٹی سانسد مان رہے ہیں ان کی سرکار نے گلت کیا اور یہ بھگوان کو بھگوان مانتے ہیں یعنی مکہ منتری جی جو ان کو مہا پروش کہتے ہیں ان کے خلاف سب سے پہلے جس پرکار کی بات کر رہے تھے اس پہ ہمیں ایک بات کہنا چاہے تو یہ کہہ رام کو مانتے ہیں اچھی بات ہے آپ رام کو مانتے ہیں ماننا بھی چاہیے پرہوشری رام اس دیش کے جو سب کے پوروج ہے لیکن اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں دلی کی سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیتی ہے کہ بھگوان رام پوری کلپنا ہے رام آل کورا اوپر نیا سے اس دلی کی سرکار میں سمرسن کس کا تھا اتر پردیس کی سماجوادی پارٹی کا بھی تھا بہوجن سماجوادی پارٹی کا بھی تھا تو یہ سب کیا ہے آپ رام کو مانتے ہی نہیں ہوں رام بھکتوں کے اوپر آپ گولی چلوا دیتے ہو اور پھر اس کے بعد آج آپ کہتے ہو کہ رام ہمارے ہیں یہ آپ کا دہرہ چریتر یہ سب جنتہ ساپ ساپ دیکھ رہی ہے اور اچھے سے دیکھ رہی ہے اب آج چناؤ آیا اس سے پہلے جب چناؤ آتا تھا تو آپ جاتیوں کی بات کرتے تھے لیکن جب چناؤ آتا تھا تو آپ کسی ویسے دھرم کے لیے آرکھن مانگنے لگتے تھے آپ لوگوں میں ایک ٹککر ہوتی تھی نہیں ہم پانچ پرسنٹ دے دیں گے نہیں ہم سات پرسنٹ دے دیں گے اور اس کے بعد لگا کے ٹوپی سارے کے سارے پہنچ جاتے تھے کوئی مجار پہ جاتا تھا مکہ منتری آواز پہ روجہ کرائے جاتے تھے لیکن آج ٹوپی والا بھی کوئی بگل میں اگر کھڑا ہو جائے تو اس کی ٹوپی اتروا دی جاتی یہ پریورتنگر آیا ہے تو کیوں آیا ہے اسی لئے آیا ہے یہ رام کو سویکار کرنے لگے ہیں یہ رام کو سویکار کریں گے بھگوان کشن ان کے سپنے میں آنے لگے ہیں تھوڑے دن بعد بھگوان رام بھی آئیں گے جو کہیں گے تم نے رام بکتوں کے اوپر گولی چلائی تھی ان سے معافی مانگو جا کے اور جائیں گے گلی گلی جا کر لوگوں سے معافی بھی مانگیں گے یہ بھی سمجھ آئے گا آپ دیکھئے گا بتائیے ابھی شیخ جی یہ تین آروپ دیکھئے انہوں نے کل لگائے ہیں کہ کارفیوکوں پر گولی چلوانے والے آج رام کا نام لے رہی ہیں وہ آروپ لگا رہے ہیں جو انہوں نے کہا دوہزہ سترہ کہ ہم لوگوں نے جاتیوں کی بات کرتے تھے آج نہیں کر رہے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا کارن ہے کہ آج جاتیوں کی لڑائی اور دھرم کی لڑائی کرانے کی پوری ٹھیکے داری بہتی جنتہ پارٹی نے اپنے اوپر لے لی لیکن نشہ جی میں ایک کامٹر کوئشن کر یہ پورا بولیے گا ایک کامٹر کوئشن کا موقع دیجے جاتی کی راج نیتی کامٹر کوئشن کر رہے ہیں جب انہوں نے جات لوگوں کو جات کے نام پہ کل بلائیا سونی دھائیسو لوگ بلائے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ سوال یہ تو انہوں نے سوئیم سوئی کار کیا الگ الگ جاتیوں کے رنگوں کے گل دفتے آپ کے پاس ہیں یہ کس نے کہا آپ مجھے نہیں بولنے دے رہی ہیں آپ کے پاس سوال پوچھنے کا آپ موقع نہیں دیں گے یہ تو غلط بات ہے سوال کا جواب تو سنیے جنتہ سامنے بیٹھی ہے آپ پورا جواب دیجئے پورا تہہ کرے گی انڈیا ٹی وی نے کس کو کتنا جواب دیا اس کے بیسز پہ انڈیا ٹی وی کے ریکنگیشنز بھی اور رینکنگز بھی چلیں گی تو آپ مجھ کو سننے یہ اب آپ نے سوال پوچھا ہے اب شیخ مشہ دونوں باتوں کا جتنے پہلے میں جو پور رہا اس کا جواب سنیے اس کے بعد آپ جو کہیں گے اس کا بھی دوں گا انہوں نے جو بات کہی میں بلکل سہمت ہوں آج جاتیوں کو لڑانے کا کام پوری طاقت سے بھاتی جنتہ پارٹی کر رہے آپ یہ بتاؤ اتر پردیش کے چناؤں میں دیش کا گرہ منتری جاتوں کی الگ سے بیٹھک بلا رہا ہے اور جو الائنس پارٹنر ہم نے تو ان کے الائنس پارٹنروں کبھی اوپن آفر نہیں دیا کہ تم ہمارے پاس آجو آج ہی سے خوش ٹریڈنگ کی نیم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہی صرف توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہی سے آفر دے رہے ہیں چناؤں کے بعد جو ہوگا کوئی بات نہیں تم تب ہمارے پاس آجانا اب انہوں نے گلتی کر دی یہ دیموکرسی کا طریقہ ہے یہ ذمہ دار لوگوں کا طریقہ ہے یہ دیش کا گرہ منتری کہہ رہا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کیسی راجنی تکر رہے ہیں پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے کیسی راجنی تکر باتی جنتہ پارٹی کر رہے ہیں اور صرف اس در سے کہ ان کو سمجھ میں آگیا ہے ان کے پاس رپورٹ آگئی ہے آئی بی کی اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ اترپریش کا چناؤں ہارنے جا رہے ہیں آپ نے مجھے خوشی ہے آپ نے جو پیچھے اپنا بیگراؤنڈ بنایا میں نے دیکھا اس کو آتا ہی بہت خوشی ہوئے دیکھ کر کے کاش اس میں سے ایک کام پورا کر دیتے ہیں پربو شیرام کی جو پرتما آپ نے لگا رکھی ہیں یہاں کہ پانچ سال سے گوشنا ہے بنانے کی پانچ سال سے بنائیں انہوں نے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آج نہیں جس دن سپریم کورٹ کا ججمنٹ آئے تھا پربو شیرام کے مندر کا اس دن میں نے کہا تھا یہ بنائیں گے نہیں انہیں بنانا ہوگا تو دوزا چوبیس سے پہلے بنائیں گے کیونکہ تاپ پارلیمنٹ کو چناؤں آئے گا تم مانی پردھان منتی جی اپنے چناؤں سے پہلے بنائیں گے اتبریش کے چناؤں سے پہلے نہیں بنے گا نہیں بنے گا وہ آج سچ ہو گیا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائے